باپ اور بیٹے اور روحل قصد کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت اشایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باپ اور اس کی دسویں آیت اور پھر سولویں سے بیسویں آیت اے سیدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو اے امورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ پس نہاؤ اور پاک ہو اور اپنے کاموں کی شرارت میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو اور بدی کرنے سے باز آ جاؤ نیکوکاری سیکھو عدل کے طالب رہو مظلوموں کی فریاد رسی کرو یتیموں کا انصاف کرو اور بیوہ کے خامی ہو آؤ باہم دلیل کریں خداوند فرماتا ہے اور اگرچہ تمہارے گناہ کرمس کی ماند ہوں وہ برف کی طرح سفید ہو جائیں گے اور اگرچہ وہ ارگوان کی طرح سرخ ہوں تو وہ اون کی ماند اجلے ہو جائیں گے اگر تم چاہو اور تم سنو تو تم زمین کی اچھی چیزیں کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور سرکش ہو تو تلوار تمہیں کھا جائے گی کیونکہ خداوند اپنے مو سے فرماتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو